محمد اللہ رب العالمین آیت نمبر تیرہ اور پندرہ یعنی تیرہ سے لے کر کے پندرہ تک اس کی تفسیر ہو چکی ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورة التوبہ کی آیت نمبر سولہ سے تفسیر شروع کی جائے گی اس آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارا ہے کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم سے کوئی تمہارا جانچ نہیں ہوگا تمہارا امتحان نہیں ہوگا تمہاری جانچ نہیں ہوگی ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے ام حسب تم انتو ترکوں کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاہَرُوا مِنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نہیں پڑکے گا نہیں الگ کرے گا نہیں تمیز کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان لوگوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست وَلِيْجَتَنِ کے مانے ہوتے ہیں دوست گہرہ دوست جگری دوست جو دل کی باتوں کو بتائے دل کی باتوں کو معلوم کرے دلی دوست اس آیت میں اللہ ہمارا ہے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جاجنے کے لیے حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لیے ایک جو سب سے اہم طریقہ بتایا ہے وہ جہاد کا ہے یعنی جہاد میں انسان کو پرکھا جاتا ہے جہاد میں انسان کو الگ کیا جاتا ہے اس کی جانچ ہوتی ہے اس کو جانچہ پرکھا جاتا ہے کیا واقعی یہ مومنین میں سے ہے یہ ایمان صاحبِ ایمان ہے یا کچھ اور اور یہ جانچنے پرکھنے کے لیے یہ جہاد سب سے بڑا ذریعہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جہاد میں جانا جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ وہاں سے ہم لوڑ کے نہیں آسکتے ہیں یا ہماری سکست ہو سکتی ہے یا ہم زخمی ہو سکتے ہیں ہماری جان جا سکتی ہے اس کے باوجود سمچیزوں کو بالائی طاعت رکھتے ہوئے وہ جہاد میں نکلتا ہے خالص اللہ کے کلمے کے لیے دینی اسلام کے لیے تو گویا کہ یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص نہیں نکلے گا وہ جہاد میں نہیں جائے گا جس کا ایمان کمزور ہو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے وہ گھر بیٹھ جائے گا اگر اس کے تلوے میں نفاق ہے اگر وہ مومن نہیں ہے تو جنگ میں نہیں جائے گا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گا تو اسی جنگ میں کافر اور مومن کی تمیز ہوتی ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آج کے اندر وضاحت کی ہے کہ ہم حسیم تم انتترکو کیا تمہارا گمان یہ ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ جو لوگ تمہارے ساتھ جہاد کیے وَلَمْ يَتْتَخِدُ اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور مومنین کے علاوہ کسی سے سمجھاتا نہیں کیا کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا یعنی ان کی محبت ان کی دوستی ان کی ولایت ان کے موالات سب کچھ اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے تو یہ سب سے بڑی پہچان ہے اللہ فرما رہا ہے اے مومنوں تم لوگ اس غفلت میں نہ رہو کہ ہم تمہارا انتحار نہیں لیں گے ہم تم کو نہیں گانچنگے ہم صادق کو کاذب سے الگ کریں گے اسلام کو کفر سے الگ کریں گے سچے کو جھوٹ سے ہم الگ کریں گے اور میں نے بتایا کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ جہاد ہے کیونکہ جہاد میں جب جائے گا تو انسان ریاکاری نہیں کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ماملات ہیں ظاہری طور سے جس میں وہ مسلمانوں کے ساتھ انسان ہو سکتا ہے لیکن جہاد میں جانے کا مدلہ انسان ظاہری طور سے اور باطنی طور سے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی اس بات کی وزاعت کیا ہے کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہ کر کے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی جانچ نہیں ہوگی تو زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے یا قلم توحید پر قرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اصل جانچ تو جہاد میں ہوتی ہے انسان کی تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کو جانچیں گے اور میں نے بتایا کہ مومنین کا سب سے بڑا اختبار جانچنے پرکھنے کے لیے یہ سب سے بڑا طریقہ جہاد ہے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ وہیں چھوڑ دیا جاؤ گے اور اللہ تعالی تمہاری جانچ نہیں کرے گا ان لوگوں کی جو تم میں سے جہاد کیے اور جنہوں نے اپنی دوستی اللہ کے ساتھ کی اس کے رسول کے ساتھ کی اور مومنین کے ساتھ کی ان کے علاوہ کسی سے ان کی دوستی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ باخبر ہے وہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نے فرما رہا ہے آتا مستنا نتحرم اللہ نے فرمایا کہ ماکان المشرکین مشرکین کے لئے نہیں ہے کیا نہیں ہے اَن يَعْمَرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں مشرکین کے لئے ہوئی نہیں سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں کیوں؟ اس لئے کہ شاہدین على انفسهم بالکفر ہیں وہ خود اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہیں ان کے عامال ان کے کفر پر دلالت کرتے ہیں یا خود اپنے زبان سے بھی اپنے کفر کا اقرار کرتے ہیں خود گواہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں تو پھر ایک کافر اور ایک مشرک اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کر سکتا ہے ان کی مسجدوں کو کیسے آباد کر سکتا ہے ان کا کام نہیں ہے ماکان المشرکین مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں ان کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر پر گواہ ہیں شاہدین على انفسهم وہ خود گواہی دینے والے ہیں اپنے آپ پر بالکفر کفر کا اولائی کا حبتت عامالہم وفی النارہم خالدون یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال زائے ہیں حابطہ زائے برباد اکارت ہو جانا ہے ان کے عامال برباد ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وفی النارہم خالدون اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ کیا فرمہ رہا ہے کی ما کان المشرقین یعنی ما ینبغین المشرقین مشرقین کے لیے مناسب نہیں ایک ہی اللہ ہے کہ محجدوں کی تعمیر کریں ان کو آباد کریں جس کی بنیاد کلم تحید پر پڑی ہو یعنی وہ محجد ہے جس کی بنیاد کلم تحید پر ہو کہ اس میں صرف اللہ کی وحدانیت اور اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں تو یہ کام مشرق بھلا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر تحید ہی نہیں وہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو جوڑتے ہیں یہاں مساجد ہے بعد لوگوں نے اس کو پڑھا ہے محجد اللہ اور اس سے مراد مسجد مسجد حرام ہے جمع کا سیدہ کیوں لائے گیا اس لیے کہ یہ مسجد مسجد حرام دنیا کی تمام مسجدوں کا قبلہ ہے دنیا کی تمام مسجدیں انہیں کی طرف مو کر کے نماز اس میں ہوتی ہے تو تمام مسجدوں کا قبلہ مسجد حرام ہے اس لیے اس کو مساجد جمع کا سیدہ استعمال کیا ہے یہ دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے اشرف مسجد ہے اور سب کا قبلہ بھی ہے تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا مشرقوں کے لئے مناسب نہیں ہے کیوں خود اپنے آنکھ کو کپر اور شرک کی گواہی دیتے ہیں وہ کیسے گواہی دیتے ہیں ایک کو اپنے آمال سے گواہی دیتے ہیں اور ایک اپنی زبان سے بھی گواہی دیتے ہیں وہ کیسے مثال کے طور پر اگر آپ نصرانی سے پوچھیں تم کیا ہو یہودی سے پوچھیں تم کیا ہو سابی سے پوچھیں سابی مجوسی تمام جو اسلام کے علاوہ جو دھرم کے ماننے والے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ تم کس دھرم پہ ہو تو اسلام نہیں کہیں گے وہ اپنے اپنے دھرم کو بتائیں گے میں نصرانی ہوں میں یہودی ہوں ہر ایک اپنے دین کے بارے میں جواب دیں گے کہ میں یہ ہوں تو یہ بھی ایک طریقے سے گواہی دینا ہے کہ ہم کفر اور شرک پر ہیں ہم اسلام پر نہیں ہیں ہر ایک اس بات کا جواب دے گا اور اپنے آپ پر خود کفر اور شرک کا اقرار کرے گا ہندوز سے پوچھیں کہ تم کیا ہو تو کہیں گے ہم ہندوز ہیں ہم ہندو ہیں اس کا مطلب کہ وہ مسلم نہیں ہے وہ خود اپنے آپ پر اللہ کے ساتھ شریف کرنے یا اس کے ساتھ کفر کرنے کی گواہی خود بخود وہ دے رہے ہیں تو انہیں اس شرک کی بنا پر اللہ فرمہ رہا ہے کہ اولائی کا حبتت اعمالہم و فی النارہم خالدون یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال برباد اور ضائع ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ساتھ کفر کے ساتھ آدمی شرک میں مبتلا رہے کفر میں مبتلا رہے اللہ کے ساتھ کفر کرے تو یہ شرک اور کفر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں اگرچہ وہ کتنا ہی نیک کام کر جائے نیک کام کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے ضروری چیز یہ ہے کہ اس سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لے کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اسلامی و دھرمہ جو سے مقبول ہے اللہ فرمہ رہا ہے اند دینہ اند اللہ اسلام اللہ کے نگاہ میں سب سے محبوب اور منپسندین دین اسلام ہے تو آپ اسلام قبول نہ کرو شرک کرو کفر کرو اور نیک کام کرو تو اللہ فرمہ رہا ہے ایسے ہمیں نیک کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سارے کے سارے عمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس سے پتا چلا کہ جہنم میں مشرق اور کافر یہی دو لوگ ہوں گے جن کو جہنم سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا اس کے علاوہ جو کلم توحید کا اقرار کرتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کو چاہے بھلے ہی ان کے گناہوں کی جہنم میں داخل کر دے لیکن آخیر میں جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لئے سفارس کریں گے تو باری باری اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کو نکال دے گا یہاں تک کی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یا اس سے کم بھی اللہ پر امام ہوگا اس کو بھی جہنم سے ایک دن نکالا جائے گا باقی مشرق اور قاپیل جہنم میں رہیں گے اگر ایک مشرق شرق سے توبہ کیا بغیر دنیا سے چلا گیا تو وہ جہنم میں خالدن مخلدن فنناب ہوگا اسے اس سے نکالا نہیں جائے گا اس کے لئے کوئی شفارس نہیں ہوگی آگے اللہ نے فرمایا فرمایا کہ انما یا عمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر بیسک مسجدوں کو آباد کرنا کن کا کام ہے؟ مسجدوں کو یعنی اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان لائے واقب الصلاح نماز کو قائم کیا واقب الزکاة اور الزکاة کو ادا کیا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ وَا کِسِ سے نئے جَرَ کِسِ سے نئے جَرَ فَعَسَ أُولَائِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو قریب یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں جو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں اس میں اللہ نے بتایا کہ محجدوں کو آباد کرنا نہ مشرقوں کا کام نہیں بلکہ مومنوں کا کام ہے اور وہ مومن جو مذکورہ چیزوں پر عباد رکھتے ہیں یعنی اللہ پر ایمان قیمت پر ایمان نماز کو قائم کرنا زکاة کو ادا کرنا اور صرف اللہ سے کرنا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے مناسب ہے یا جن کا کام ہے کہ محجدوں کو آباد کریں اور محجدوں کی تعمیر کریں کیونکہ یہ لوگ ہدایتے آفتہ ہیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس کے رابعہ بھی سید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں فرمایا ہے اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجْلَ يُعْتَادُ فِي الْمَسْجِدِ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْاِمَانِ یعنی جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں پاوندی کے ساتھ آتا جاتا ہے مسجد کا آدھی ہو چکا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دوں اگرچہ اس حدیث میں کچھ کلام ہے لیکن اس کے موافق اور بھی حدیثیں ہیں جو مضبوط حدیثیں ہیں اس حدیث کو امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی اپنے اس طرح میں روایت کیا ہے اب بھی لوگ نے روایت کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی مسجد میں برابر پابندی کے ساتھ آتا جاتا ہے یعنی نماز کے لئے جب نماز کا آدھی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو وہ مومن ہے اور اس طریقے سے اس کا کام محجدوں کو آباد کرنا ہے اور محجدوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کیا فرمایا آخر میں کہ انما یعمر مساجد اللہ محجدوں کو آباد کرنا اور لوگوں کا کام ہے جو مومنین ہیں اس کے بعد اس آیت میں آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں قیمت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور ذکاب دیتے ہیں نماز یہ بدنی عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت ہے جسمانی عبادت میں سے سب سے اہم عبادت ہے نماز کا ادا کرنا اور زکاة کو دینا یہ زکاة بھی جو ہے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے کے اعتبار سے بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑی عبادت کی بھی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تب وہ نماز بھی پڑھے گا زکاة بھی دے گا اور تمام چیزوں کو بھی مانے گا اور اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو اللہ کا ڈر ہی نہ ہو تو کچھ بھی کام کرے بے گا کیونکہ اگر ڈر نہیں پہلے تو کام کرے گا نہیں اور کرے گا بھی تو اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اس لیے بتایا کہ سب سے بڑی بات ہے یہ سے بڑی ہے جب صرف اللہ کا خوف پڑھا ہوشا تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف پویا جائے صرف اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ کے عبادت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور اگر انسان کے ساتھ ساتھ وہ عمل انسان جو کر رہا ہے جو عبادت کر رہا ہے اللہ ایک کے ڈر سے نہیں بلکہ انسان کے ڈر سے کر رہا ہے اس اعتبار سے اللہ کے علاوہ انسان کو کسی سے نہیں کرنا چاہیے اور آئیسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ اس سے دھرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اسے بہت آسانی ہوگی اور تمام عمال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول بھی فرمائے گا اسی کے ساتھ آیت نمبر سترہ دھارہ کی تفسیر ختم ہوئی اور آج کا درس بھی ختم ہوا انشاءاللہ باقی کل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ